ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ مارننگ سیف سیٹی اور اب وقت ہوا جاتا ہے بڑے ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے جی دلچسپ و عجیب تو آجل مجھے بتائیں کون سی دلچسپ اور عجیب قسم کی خبر آج اپنے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے بلکل تہرہ آپ کو پتا ہے کہ دو دن قبل لاہور میں بارش ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے بارش میں بچنے کے لیے کون سی چیز کرتے ہیں بارش میں بچنے کے لیے مومی طور پر بلکل آپ کو پتا ہے چھتریاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں یہ تو آپ میرے سے مزاک کر رہے ہیں نا شو میں نہیں تہرہا ایسا ہے چھتریاں اڑنا شروع ہو گئی ہیں بہت تیز بارش آگی ہوا چلے چھتری اڑ گئی نہیں نہیں تہرہا ایسا نہیں ہے دیکھیں برطانیہ کے ایک نوجوان ہے اس نے جو ہے بارش سے بچنے کے لیے اڑنے والی چھتری اعجاد کر کے سب کو حیران کر دیا ہے تہرہ وہ اس طرح سے ہے تہرہ کہ آپ عمومی طور پر چھتری ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں اگر آپ بزار میں بارش آگیاں اپنے ہاتھ میں پکڑی آپ چیزیں کیری نہیں کر سکتے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ریموٹ والی چھتری ہے تہرہ آپ یہ اوپری بلکل ایسا ہی ہے آپ کے اوپر اوپر رہے گی آپ اپنی چیزیں پکڑ کے کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں آپ کے بازوں نہیں تھکیں گے تہرہا تو یہ ایک جو میں نے سوچا کہ ناظرین کے ساتھ بڑی ایجاد ہے اور ٹیکنالوجی جس طرح سے تیزی سے گروہ کر رہی ہے مہران ہوئے ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سارے انسان بھی اڑتے نظر آئیں گے ایسا ہی ہے یہ وقت ملکہ دور رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے باقی بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ اس نے ایسی چھتری ایجاد کی کہ بہت ایزی نے چھوٹے سے ریموٹ سے اس کو بلکل ایسا ہی ہے اگلی نیوز جس طرح سے آجل نے بڑی انٹرسنگ خبر دی میں بھی آپ کو تھوڑی سی سی سیڈ کہہ لیں گیا ہے تو اسی انٹرسنگ خبر تو یہ خبر اس طرح سے ہے کہ نیو یورک یعنی امریکہ میں ایک آدمی نے طلاق کا مقدمہ چکے خاتون نے اپنے ہزبنٹ سے طلاق لیا نہیں تو ظاہر ہے اس نے کوٹ میں کوٹ سے رجوع کیا کہ مجھے اپنے ہزبنٹ سے لینی ہے طلاق تو اب اس مقدمے کے ذران جو ہزبنٹ نے شرط رکھتی اس نے پورے کوٹ کو کیا سب کو حیران کر دی اور یہ سوچل میڈیا پر بڑا وائرل بھی ہوئی ہوا یہ کہ جو ڈاکٹر رچڈ تھے ان کی اپنی وائف سے شادی ہوئی جی 1990 میں اچھا تین ان کے بچے تھے اور 2001 میں جو ان کی وائف تھی ڈاکٹر رچڈ کی وائف ڈانیل ان کے گردے دونوں ہو گئے فیل اور ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو رہا تھا بسیکلی تو پھر کیا ہوا کہ ڈاکٹر ساب کو اپنی وائف سے تھی بڑی محبت اور انہوں نے اپنا ایک گردہ اپنی وائف کو اتیا کر دیا تو اب جب کچھ پرابلمز ہوئے اور وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ اپنے ہزبنٹ سے طلاق لینی ہے اور جب یہ طلاق کا مقدمہ چلا تو ڈاکٹر ساب کو اپنی بیوی سے محبت تھی ویسے پر انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میری بیوی نے مجھے طلاق لینی ہے تو جو میں نے گردہ دیا تھا وہ مجھے واپس کرو تاہرہ یہ کیسی محبت ہے نہیں محبت تو ہے لیکن آپ اس کے ڈیمانڈ چیک کریں کہ اس نے کہا کہ میں طلاق نہیں دینی لیکن چونکہ بیوی بزید تھی کہ انہوں نے طلاق لینی ہے پھر انہوں نے جا کے مقدمہ رکھ دیا مطلب اپنا یہ شرط رکھ دی کہ میں اس شرط پہ طلاق دوں گا کہ جو میں نے گردہ دیا تھا 2001 میں یعنی شادی کے دس سال باتی بچے بھی ہیں ان کے وہ گردہ مجھے واپس کریں یا پھر پندرہ لاکھ ڈالر اچھا پندرہ لاکھ ڈالر بھی یہ مطلب ظاہرہ ڈاکٹرز نے کہا رہا ہے کہ گردہ اگر نکالیں گے تو اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ ظاہرہ اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں کہ آپ مجھے پندرہ لاکھ ڈالر دلوا دیں تو میں تلاق دی رہے تھا ہوں تو بڑی انٹرسنگ خبر تھی کہ ایسی ریمانڈ رکھتی انہوں نے کہ سب حیران ہوگے کہ یہ کس قسم کی ریمانڈ ہے میرے خیال سے آپ کی یہ جو انٹرسنگ نیوز ہے اس کو تھوڑا سا سرچ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ بھی اس خبر کو تھوڑا سرچ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے اپنے فیڈبیک دینا ہمیں بالکل نہیں بھولنا فیڈبیک آپ نے ہمیں کہاں دینا ہے ہمارے جو افیشل اکاؤنٹ ہیں تویٹر کا ہمارا اکاؤنٹ ہے پی ایسی ہے سیف چیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پھنجاب سیف چیٹیز اپنا فیڈبیک دیجئے اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے سٹوری سٹیڈی کی اور آپ کو کیا پتا چلا اور کیا ایسی آپ ڈیفرنٹ چیز جو ہیں وہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ سیف چیٹی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے آفیس آ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال دیکھئے گا کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئے گیس کے ساتھ کچھ اچھی انٹرسنگ باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خطب میں حاضر ہوں گے اللہ نکے بار